اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم جاندار چیزوں کی جاندار چیزوں کی کلاسیفکیشن یعنی ان کی جماعت بندی کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں گٹ ریڈی آئی ایم ڈاکٹر محمد نصیر کیانی کلاسیفکیشن آف لیونگ ٹھنگز یہ چینل ہے تعلیم منزل جس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت فراہم کرنا ہے کمان یہ سبق کے پڑھنے کے بعد آپ سیکھ چکے ہوں گے یہ سبق کے پڑھنے کے بعد آپ سیکھ چکے ہوں گے یہ سبق کے جواب آپ دے سکیں گے اور آپ کا سکسس کرائیریہ کیا ہے جب آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی جب آپ یہ سارے عمل کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکھ لیا ہے آپ سیکھنے میں کامیابی حاصل کر لیا آپ نے آپ کلاسیفکیشن کو کلاسیفکیشن کر سکیں کہ کلاسیفکیشن یا جماعت بندی کیا ہوتی ہے آپ کلاسیفائی شہر کے پڑھنے 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 کینگڈم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ سکتے ہوں کہ کینگڈم کسے کہتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں آپ کے سامنے یہ دو تصویریں ہیں کیا آپ ان دانوں تصاویر میں جو سیمیلیارٹیز ہیں جو ان میں آپس میں مواسلت ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں جو بڑا آدمی ہے اس کا لباس اس کا ڈریس اور اس تصویر کا اور دوسری تصویر میں بھی دانوں کے لباس ایک جیسے ہیں بچے کا لباس بھی ایک تصویر میں بھی اور دوسری تصویر میں بھی ایک جیسے ہیں کتابیں علماریوں میں پڑی ہیں ان دانوں تصویروں میں کتابیں موجود ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان میں ڈیفرنسیز کیا ہیں کیا آپ ان تصویر میں ان فوٹوز میں جو ڈیفرنسیز ہیں جو فرق ہیں وہ بتا سکتے ہیں جیس کمان اب ضرور کیئر فولی اعتیاد سے دیکھئے آپ کو کچھ فرق نظر آئیں گے جی آپ نے نوٹ کر لیا ایک بڑا فرق آپ دیکھیں کتابوں میں پیچھے جو شیلف ہیں اس میں کتابیں جو ہیں وہ نیچے سے جو اوپر خانہ ہے اس میں آپ رائٹ سائٹ پہ بکس دیکھیں ان کے کلر اس تصویر میں اور دوسری تصویر میں مختلف ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر یہ کلر بین فرق ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان کے کھڑے انہیں کا انداز اس بچے کا اور اس بچے کا فرق ہے اس نے ٹانگیں پاؤں جوڑے ہوئے ہیں اور اس نے پاؤں یہاں کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور بھی آپ کو فرق نظر آئیں گے آپ دیکھیں کہ مزید بھی کچھ ان میں تصویروں میں کچھ فرق ہے ٹھیک ہے توجہ دیجئے گوھر سے دیکھئے کچھ مزید بھی آپ کو فرق نظر آئیں گے تو اس تصویر میں ہم نے دیکھا کہ ان دانوں تصویر میں جو فرق ہیں جو ڈیفرنسیز ہیں وہ ہم نے نوٹ کیے اس سے پہلی والی جو تصویر ہیں اس میں ہم نے سیمیلارٹیز نوٹ کی تھی اس تصویر میں ہم ڈیفرنسیز ہم نے نوٹ کیے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں ان تصویر کو ان ان شیپس کو دیکھئے let us see these shapes یہ shapes جو ہیں dear students do you know the names of these shapes کیا آپ کو ان شیپس کے نام آتے ہیں ہاں ضرور آتے ہیں آپ نے اس سے پہلے والی classes میں یہ shapes یہ مختلف شکلیں جو ہیں وہ آپ نے ان کو پڑھا ہے these shapes are circle circles ہیں اس میں نہیں circles نہیں ہیں rectangles ہیں یہ ہیں rectangles یہ rectangle ہے یہ بھی rectangle ہے اور پھر اس میں cubes ہیں یہ cube ہے یہ cube ہے اس کے علیہوہ یہ triangle ہے یہ triangle ہے یہ triangle ہے اور یہ بھی triangle ہے تو یہ تین طرح کی اس میں شکلیں ہیں کان کان سی triangle rectangle اور cube dear students can you group these shapes on the basis of these similarities and differences کیا ان کی similarities جو ہیں جو ایک دوسر سے ملتی ہیں کیا ان کی similarities اور differences کی بنیاد پہ آپ ان کی grouping کر سکتے ہیں yes ہم ان کی grouping کر سکتے ہیں ان کی جو مماسلت ہے جو similarities ہیں ان کو دیکھ کر اور ان میں differences ہیں ان کو دیکھ کر ہم ان کی grouping کر سکتے ہیں آئیے اب ان کی grouping کرتے ہیں now we are going to group these shapes according to their similarities and differences ہم ہم ان کی similarities کو اور differences کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی grouping کرتے ہیں ہم ان کی classes بناتے ہیں ہم ان کی جماعت بندی کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ triangles ہاری جو ہیں وہ ہم نے ایک group میں کر دی ہیں rectangles کا ایک group بنا دیا اور cube کا ایک group بنا دیا ہے ٹھیک what are names of the groups ان groups کے نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ group of triangles ہے یہ group of rectangles ہے یہ rectangle کا group ہے and this is the group of cubes یہ cube کا group ہے ٹھیک ہے the names of groups are group of triangles group of rectangles and group of cubes جنہی ایک جیسی شکلوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے ان کی grouping کر دی ہے ان کی classes بنا دی ہیں ٹھیک یعنی class of triangles class of rectangles and class of cubes ہم نے کیا کیا ہے we have divided the shapes into three classes ہم نے مختلف جو شکلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی الگ الگ تھی ہم نے ان کو ان کی similarities کی بنیاد پہ اور دوسروں سے ان کی difference کی بنیاد پہ ہم نے ان کی classes بنا دی ہیں classes بنانے کا جماعتیں بنانے کا group بنانے کا یہ عمل classification کلاتا ہے what we have done we have divided the shapes into three classes this is called classification grouping or classification is dividing the shapes dividing the objects or dividing the other things into classes on the basis of their similarities and differences classification کیا ہوتی ہے what is classification classification ہم living things بھی کر سکتے ہیں یعنی living things جو ہیں زندہ چیزہ ہیں ان کی بھی مختلف classes ہم بنا سکتے ہیں the division of living organisms living things کو living organisms بھی کرتے ہیں the division of living organisms into groups or classes is called classification what is classification the division of living organisms into groups or classes is called classification can we divide living things into classes کیا ہم living things کو classes میں divide کر سکتے ہیں ابھی ہم نے سکھا کہ yes we can divide the living things into classes we can divide living things into classes yes we can divide living things into classes ہم living things کو classes میں divide کر سکتے ہیں what are the main classes of living things can you guess کیا آپ guess کر سکتے ہیں کہ living things جو ہیں ان کی main classes کان کان سی ہوتی ہے yes the main classes of living things are living things کی main classes کان سی ہیں وہ ہیں number one plants and number two animals yes classification of living things the division of living organisms into groups or classes is called classification what is classification the division of living organisms into groups or classes is called classification the main classes of the living organisms are animals and plants there are two main classes of living things plants and animals a large class is also called kingdom there are two kingdoms plant kingdom and animal kingdom we have learned a lot